دوستو پاکستانی کرکیٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوش سکلین مشتاق نے نیوزلینڈ کرکیٹ ٹیم کا کنسلٹر بننے کی پیش کش قبول کر لی ہے رپورٹ کے مطابق نیوزلینڈ نے سابق پاکستانی ہیڈ کوش سکلین مشتاق سے رابطہ کیا اور اسی دوران کنسلٹر بننے کی آفر کی اس دوران انہوں نے قریبی دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد نیوزلینڈ کرکیٹ ٹیم کے کنسلٹر بننے کی آفر قبول کر لی ہے سکلینل مشتاق آئندہ ماہ پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے سیریز میں نیوزلنڈ کے کنسلٹن کے طور پر کام کریں گے دوستو واضح رہے کہ سکلینل مشتاق کو سپٹمبر دوہزار اکیس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اوبوری ہیڈ کو مقرر کیا گیا تھا تاہم روان سال فیبروری میں پی سی بی کے ساتھ ان کا موائدہ ختم ہو چکا ہے سکلینل مشتاق ماضی میں انگلیس کرکٹ ٹیم کے اسپین کنسلٹن کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں نیوزلنڈ کرکر بورڈ نے سکلینل مشتاق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیوزلنڈ کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف اچھا کلے اس لئے ہم آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں دوستو ہماری ویڈیو کیسے لگی تو کمیل سیکشن میں ضرور بتائی گا اسی کے ساتھ چینل تو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ